یوٹیوب چینل کو لے کے ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کیا ہمیں پرانے چینل پہ جو ہمارا کوئی دو سال پہلے بنا ہوا ہے ایک سال پہلے بنا ہوا ہے کیونکہ میرے پاس سٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جب یوٹیوب پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ سر ہمارا چینل تو بنا ہوا ہے ہم اس چینل کے اوپر ویڈیوز لگانا شروع کر دیں ہم اس چینل کے اوپر شوارٹس لگانا شروع کر دیں یا ہمیں طریقہ بتا دیں ہم کیسے اس چینل پہ کام کر سکتے ہیں ریزن کیا ہے وہاں پہ کوئی ایک سو سبسکرائبرز یا ڈیڑھ سو سبسکرائبرز کبھی پہلے وقتوں میں انہیں ویڈیو ڈالی ہوتی ہے سال ڈیڑھ سال دو سال پہلے سو ڈیڑھ سو سبسکرائبرز آئے ہوتے ہیں یا خود سے لیے ہوتے ہیں یا دوستوں سے کروائے ہوتے ہیں اب وہ جو سو ڈیڑھ سو سبسکرائبرز آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو نیا چینل بنانے نہیں دیتے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا لاؤس ہوگا اگر ہم ایک نیا چینل کریئیٹ کر لیتے ہیں اس پہ ہی ہم تفصیلی بات کریں گے میرا نام ہے کاسیم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مستر کاسیم اٹو اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ یہاں پر آپ کو سکل سکھائی جا سکیں جس پہ آپ کام کر کے ارننگ کر سکیں یوٹیوب چینل سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹس دی جا سکیں کہ آپ لوگ یوٹیوب چینل بنا کے کام کر سکیں کرپٹو کرنسی سے ریلیٹیڈ یہاں پہ ہم سکھائیں گے کہ کرپٹو کرنسی پہ کس طرح سے کام کر کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں سپورٹ میں فیوچرز میں جیسے بھی آپ کام کرنا چاہیں آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں آپ نے تھمڈیل میں بھی دیکھ لیا کہ کیا ہمیں نیا چینل بنانا چاہیے یا ہمیں پرانے چینل پہ کام کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ایک اگزامپل دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اور اس ٹاپک پہ جائیں گے کہ کیا ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں جو کھڑے ہوئے پہلے آلڈی ان سبسکرائبرز کا نقصان ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور زیرو سے شروع کرنا چاہیے یا اسی چینل کے اوپر ہی ہمیں کام شروع کرنے نہ چاہیے دوبارہ اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے اب میں نے جو میرا چینل جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مسٹر کاسیم وٹو یہ چینل میں نے نیا بنایا 29 سپتمبر 2023 اس سے پہلے میرا ایک مسٹر کاسیم وٹو کے نام سے ہی چینل بنا ہوا تھا جو کہ میں نے دوہزار اکیس میں بنایا تھا دوہزار بیس میں میرا کاسیم وٹو افیشل چینل بنا جو کہ مونیٹائز ہوا ڈیڈ سال کے اندر اور الحمدللہ وہ اچھا گروہ کر رہا ہے سکسٹی فائیو تھاوزن سبسکرائبرز پر ایڈوکیشنل کونٹینٹ ہے تھوڑا لیمیٹیڈ ہے جس وجہ سے مسٹر کاسیم وٹو میرے اپنا چینل بنایا اور وہ چینل میں نے کبھی کوئی ویڈیو ڈال دیتا تھا کبھی کوئی ویڈیو لیکن ٹیک سے ریلیٹیڈ ہی میرا کیونکہ شروع سے انٹرسٹ ہمیشہ ٹیک میں رہا ہے موبائل ڈیوائسز کمپیوٹر ڈیوائسز اور ارننگ سے ریلیٹیڈ ویب سائٹس پر جانا یہ ساری کی ساری چیزیں میرا شروع سے انٹرسٹ رہا ہے تو میں ویڈیو کبھی کبھار لگا دیتا تھا ادروایس میرے پاس ٹائم نہیں تھا ہوتا جب وہ میرا چینل پنتالیس سو سبسکرائبرز پہ پہنچ گیا فورٹی فائیو ہنڈرڈ سبسکرائبرز لیکن میرا واش ٹائم وہاں پہ نہیں تھا کیونکہ سال بعد پہلے والا واش ٹائم ریموو ہو گیا دو تین ہزار گھنٹے تھا پھر میں نے اس کے بعد ویڈیوز لگائیں پھر گیارہ بارہ سو گھنٹے واش ٹائم ہوا پھر وہ ریموو ہو گیا اب دوہزار تئیس میں جب سبتمبر میں میں نے اس کے اوپر کنٹینیوزلی کام کرنا شروع کیا سبتمبر کی فرسٹ سے میں نے اس کے اوپر ویڈیوز لگانا شروع کی اور ڈیلی کی دو دو ویڈیوز میں نے ساٹھ سے ستر ویڈیوز کے اوپر اپلوڈ کر دی کنسیسٹنٹلی ایک ہی ٹاپک کے اوپر لیکن میری کسی ویڈیو کے اوپر بھی ویڈیوز نہیں آئے ڈیلی سو دو سو تین سو حالانکہ میرے وہاں پہ پنتالیس سو سبسکرائبرز موجود تھے میرے پاس مائنڈ میں دو چیزیں آ رہی تھی سب سے پہلی چیز یہ کہ میں یہ تین مہینے اس پر محنت کرتا ہوں کیونکہ میں نے جو چیز ریسرچ کی کہ آپ کسی بھی چیز کو یوٹیوب پہ جا کے دیں تو کم از کم آپ چھے مہینے کا ٹائم لازمی رکھیں کہ میں نے یہ چھے مہینے میں اچیف کرنا ہوں اب میرے پاس دو آپشنز تھے کہ یا تو دسمبر دوہزار تئیس تک میں اپنے اسی چینل کے اوپر کام کرتا رہوں اور ہو سکتا ہے کہ میرا یہی چینل جہاں سے گروہ کر جائے میرے فورٹی فائی ونڈر سبسکرائبرز تو آلڑی میرے پاس موجود ہیں دوسرا آپشن تھا میرے پاس یہ کہ میں فرسٹ جنوری سے ٹوانٹی ٹوانٹی فور سے میں ایک نیا چینل شروع کر لوں گا نئے سال سے نئے چینل بھی شروعات کریں گے اور وہاں پہ دوبارہ ہم یہ ساری کی ساری ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تین سے چار مہینے میں چینل مانیٹائز ہو جائے گا کیا میں نے انسٹنٹلی فیصلہ لیا کہ مجھے نیا چینل بنا لینا چاہیے جو کہ میں نے تین مہینے اس چینل پہ لگانے ہیں اکتوبر نومبر دسمبر تین مہینے میں نے اس چینل پہ لگانے ہیں میں نیا چینل بناتا ہوں اور نئے چینل پہ محنت کرتا ہوں پروپر سیٹنگ کر کے میں نے چینل بنایا اس کی ایسی ہو کی اس کی ساری کی ساری سیٹنگ کی اس کے پر ویڈیوز لگانا شروع کر دیں آفٹر سیونٹی ویڈیوز میرے جب ستر ویڈیوز اپلوڈ ہو گئیں تو اس کے بعد میرے چینل پہ ایک ویڈیو اسی چینل پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس ویڈیو پہ میرے نائنٹی تھاؤزنڈ پلس ویڈز آئیں وہی ویڈیو مجھے تین ہزار سبسکرائبرز بھی دیکھے گئی وہی ویڈیو مجھے پنتالیس سو گھنٹے کا واش ٹائم بھی دیکھے گئی ویڈن ٹونٹی ایٹ ڈیز اٹھائیس دن کے اندر اندر 29 سپتمبر کو میرا چینل بنا فرسٹ تھرٹی ڈیز میں نے بالکل بھی ویڈیوز نہیں حاصل کیے اس کے بعد میرے چینل کے اوپر ویڈیو ایک وائرل ہوئی جس نے میرے چینل کو گروہ کیا جو 4500 سبسکرائبرز بھی اس ٹائم پہ میرے موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 4500 to 5000 آرز کا واش ٹائم بھی مجھے وہ ایک سنگل ویڈیو دیکھے گئی جس سے میرا چینل مانیٹائز ہو گیا اب یہ تھا میرا اپنا ایکسپیرینس اگر میں وہ تین مہینے اسی پرانے چینل کے اوپر کھپتا رہتا اور اپنا دماغ لگاتا رہتا تو تین مہینے کے بعد مجھے پھر آلٹی میٹلی زیرو سے شروع کرنا پڑتا اور اپنا نیا چینل بنانا پڑتا دوہزار چوبیس سے جس کا آگاز میں نے جلدی ہی کر لیا جس کا میں نے انسٹنٹ فیصلہ کیا اور میں نے اپنا چینل بنا اس کے اوپر ویڈیوز لگانا شروع کر لیا ڈیڑھ مہینے کے اندر میرا چینل مانیٹائز ہوں گے اب یہاں سے جو میں نے آپ کو ایکزامپل بھی دی اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے سبسکرائبر دو ہزار ہے چار ہزار ہے دس ہزار ہے آپ نے کنسسٹنٹلی پچھلا ڈیڑھ سال دو سال کام نہیں کیا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اس چینل کو سکپ کر دیں اسے چھوڑ دیں اس چینل کو چھوڑیں نیا چینل کریئٹ کریں اور نئے چینل کے اوپر آپ اپنا کام شروع کریں دوسری بات جو کہ کیٹگری سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ نیچ سے ریلیٹیڈ ہے کس نیچ پہ جانا چاہیے اور کیسے کام کرنا چاہیے کس طرح سے ہم ایک کیٹگری میں رہ کے کام کرتے ہیں کس طرح سے ایک کیٹگری میں رہ کے کام کر سکتے ہیں ان سارے کی ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ انتہائی ضروری ہیں آپ کے چینل کو گروہ کروانے میں جب آپ ایسا کام کرتے ہیں ہے کہ ایک دن آپ کوئی ٹیک کی ویڈیو بنا دیں گے دوسرے دن آپ نے اس پہ کوئی ویلاغ اپلوڈ کر دینا ہے تیسرے دن آپ نے کوئی ایڈوکیشنل ویڈیو اپ ڈیٹ کر دینا ہے میں نے بہت سے ایسے چینلز دیکھیں جن چینلز کے اوپر اس طرح سے ہی کام ہوتے ہیں مجھے تین سال ہو گئے ہیں اپنے چینل پہ کام کرتے ہوئے کاسیم وٹو افیشل پہ الحمدللہ میرا چینل بہت اچھا چل رہا ہے وہاں سے میری اکیڈمی چل رہی ہے میرے آف لائن سارے کے سارے کام چل رہے ہیں وہاں سے جو کہ چینل سے میرے کنیکٹڈ ہیں لیکن میں نے کیٹگری اپنی ایک چوز کی اور اس کے اندر ایڈوکیشن کو ہی لے کے چلاؤ جب تک آپ اپنی ایک کیٹگری میں رہ کے کام نہیں کرتے تب تک آپ یہاں سے آرگینک گروتھ حاصل نہیں کر سکتے اور آپ کو نیا چینل دوہزار چوبیس میں بنانا چاہیے دوہزار چوبیس کی شروعات ہو چکی ہے دوہزار چوبیس میں اپنے لیے ایک چینل بنائیں ایک چینل کی کیٹگری کو سیلیکٹ کریں اور اپنے آپ کو ٹارگٹ دیں اپنے آپ کے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں ایک گول سیٹ کریں کہ میں نے اس گول کو اچیف کرنا ہے اور گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے چینل کو مانیٹائز کروانا ہے سب سے پہلا چھوٹا سا مائلسٹون یہ ضرور رکھیں کہ میں نے تین مہینے کے اندر اندر اپنے چینل کو مونیٹائز کروانا ہے اس کے اوپر کتنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہے کتنے ویوز میں نے لینے ہے کتنا واس ٹائم میں نے لینے ہے سب سے پہلے آپ کا فوکس ہونا چاہیے ایک قوانٹیٹی پر کہ آپ وہاں پہ کتنی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں اب آپ ہفتے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے یا پندرہ دن کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے اگر نیا چینل ہے تو اس کی گروت کیا ہی ہوگی جب آپ کا چینل گرو ہو جائے گا پندرہ بیس دن آپ ایک کانٹینٹ پر کام کریں پندرہ بیس دن آپ مزید دوسرے کانٹینٹ پر کام کریں اس پہ ہم ایک مزید ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ ہم نے چینل کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فٹ ہو سکتے ہیں اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ آئے کہ ہم نے کیسے کیٹیگری ٹو کیٹیگری شفٹ کرنا ہے اور کیسے پھر اس کو لانگ ٹائم کے لیے لے کے چلنا ہے ان چیزوں پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہمارا یہ جو ٹاپک تھا کہ ہمیں نیا چینل بنا لینا چاہیے یا کہ جو پرانا ہمارا دو سال پرانا چینل ہے اس پہ کام کرنا چاہیے تفصیل سے میں نے آپ کو جواب دیا ہے کائنڈلی آپ لوگ اس پہ فوکس کریں اپنے لیے ایک نیا چینل کریئٹ کریں اور نیا چینل کریئٹ کر کے اس پہ اوپر کام کرنا شروع کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں ایک ٹائم آئے گا جب آپ میری اسی ویڈیو کے نیچے آکے کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ سر ہم نے نیا چینل بنایا اور تین مہینے کے اندر میرا چینل مانیٹائز ہو گیا میرے پاس اس کی اگزامپلز بہت زیادہ ہیں تین سے چار چینل ہم نے بنائے اے آئی وائسز پہ بنائے اور وہ چینل تین تین مہینے کا ٹائم لگا کے مانیٹائز کروائے تین مہینے کا ٹارگٹ ہم نے دیا کہ ہم نے تین مہینے میں اس چینل کو مانیٹائز کروانا ہے اور وہ چینل ہمارے مانیٹائز ہوئے میرے پاس چینل مانیٹائز ہیں جو کہ یو ایسے بیسٹ ہیں سارے اور وہ سارے کے سارے ہم نے تین مہینے کا چیلنج دے کے خود کو وہ چینل مانیٹائز کروائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ